اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گجستہ کل 14 جولائی 2024 بروز اتوار دہلی میں والینڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ کا اجلاس مناقض ہوا جس میں صدر بورٹ سے لے کر مونہ ارشد مدنی صاحب مونہ سجاد نومانی و بریشتر اسد الدین و ایسی و دگر لوگوں نے شرکت کی اجلاس میں جو تجاویز منظور کی گئی وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک بورٹ کی مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ مسلم متلقہ کے نفقہ سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ قانون شریعت سے متصادم ہے مسلم پرسنللہ اس بات کا یادہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے لہٰذا حتی الامکان ازدواجی زندگی کو بناے رکھنے کے لئے قرآن میں تاقید کی گئی ہے طلاق سے پہلے معاملات کو درست رکھنے سے متعلق بھی قرآن مجید میں ہدایات موجود ہیں لیکن تمام کوششوں کے باوجود ساتھ رہنا دشوار ہو جائے تو احسن طریقے سے جدائی ہی ایک معقول اور قابل عمل راستہ رہ جاتا ہے عاملہ کا احساس ہے کہ اگر رشتے سے نکلنے کو مشکل اور ناقابل عمل بنا دیا جائے تو خواتین کے لئے ہی مسائل پیدا کرے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ خواتین کے مفاد میں ہے عاملہ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ناقابل کے لئے مفید ہے اور نہ ہی قابل عمل بلکہ اس سے اندشا ہے کہ ان کی زندگی مزید بتر ہو جائے گی ویسے بھی انسانی آقل میں یہ بات نہیں آسکتی کہ جب رشتے ہی باقی نہ رہے تو مرد پر متعلقہ کی کفالت کی ذمہ داری کیسے آسکتی ہے مجلسیں عاملہ صدر بورٹ کو مجاز کرتی ہے کہ وہ اس کے تداروخ کے لئے جتنی قانونی اور جمہوری ذرائع موجود ہو ان کو استعمال کرتے ہوئے اسے بدلوانے کی کوشش کرے ہندوستان میں جس طرح ہندووں کو اپنے پرسنل لا ہندو کوٹ لا کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے اسی طرح مسلمانوں کے لئے شریعت اپلیکشن ایک 1937 موجود ہے ملک دستور نے بھی تمام مذہبی آقائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق آرٹیکل 25 زندگی گزارنے کا بنیادی حق فرہم کیا ہے نمبر دو مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی اور کثیر ثقابتی ملک کے لئے انفروم سیول کورٹ بلکل موزون اور مناسب نہیں ہے نیز اس طرح کی کوششیں ملک دستور کے روح کے بھی منافع ہیں اقلیتوں کو دستور میں جو زمانتیں دی گئی ہیں انفروم سیول کورٹ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا اس لئے نہ مرکزی حکومت کو نہ کسی ریاستی حکومت کو انفروم سیول کورٹ کو نافذ کرنے کی بات کرنی چاہیے یہ مسلمانوں کے لئے ناقابل قبول ہوگا یہ اجلاس اتراکند اسمبلی سے منظور انفروم سیول کورٹ کو غلط غیر ضروری اور دستور ہند میں دی گئی زمانتوں کے خلاف سمجھتا ہے نمبر تین اوقاب دینی اور خیراتی مقاصد کے لئے مسلمانوں کے لئے دیئے ہوئے مقدس اساسے ہیں اور مسلمان ہی اس کے متولی اور منتظم ہوتے ہیں اور وہی اس سے استفادہ کے مستحق بھی ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوقاب کی بہت سے عراضی حکومت کے استعمال میں ہیں اس لئے اجلاس حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بازار کے شرعہ مارکٹ ریٹ کے لحاظ سے ان املاک کا قرائے عدا کرے اور منشاہ وقت اور قانون شریعت کے مطابق اس رقم کو خرش کرے تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی محفوظ کی ہوئی اس دولت سے فائدہ اٹھا سکے نمبر چار مجلس عاملہ کا یہ اجلاس وارنسی کی گیانواپی مسجد مطورہ کی شاہدگاہ کے تعلق سے نچلی عدالتوں میں پیدا کیے گئے نئے تنازوات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اجلاس کے احساس ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون کے ذریعے ملکی مقننہ نے ہر نئے تنازو کا دروازہ بند کر دیا تھا اس اجلاس کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ سپریم کورٹ جس نے بابری مسجد کا فیصلہ دیتے وقت اس قانون کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہر نئے تنازو کا راستہ بند کر دیا گیا ہے وہی مسلمانوں کی مطورہ اور کاشی سے متعلق اپیلوں کو نظرانداز کر رہا ہے اگر ان چور دروازوں کو بند نہیں کیا گیا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ شرپسند قوت ملک کے مختلف علاقوں میں نئے نئے فتنے اور تنازوات کھاڑے کرتی رہے گی نمبر پانچ مجلسی عاملہ کو اس پر شدید تشویش ہے کہ ملک میں حجوم تشدد کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے پارلیمانی انتخاب کے نتائج نے یہ اندیا دیا تھا کہ ملک کے عوام نے نفرت و بوز و عینات پر مبنی ایجنڈے پر اپنی شدید ناراضگی برملہ اظہار کیا ہے مسلم پرسنلہ بورڈ مرکزی و ریاستی حکومتوں پولیس و سیکورٹی ایجنسیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس فتنے سے سختی سے نمٹے اور ملک میں قانون کی حکمرانی کو اقینی بنائے نمبر چھے بورڈ کی مجلسی عاملہ کا احساس ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے جہاں اسرائیل کی شکر میں غاصب قوت ملک کے اصل باشندوں کو جلاوتن کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ اجلاس عالم اسلام سے بھی یہ اپل کرتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں جرعت کا مظاہرہ کرے اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرے کیونکہ وہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور حق کا ساتھ انسانی فریضہ ہے اور اسلامی فریضہ ہے نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے اور ان کو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لئے بھیجا ہے لیکن افسوس کہ خود مسلم معاشرے طرح طرح کی برائیوں میں ملویس ہے اور مختلف طبقات کے ساتھ خاص کر بڑھے والدائن اور خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی قصر سے واقعہ سامنے آ رہے ہیں خاص کر نکھا کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے سماج میں طرح طرح کی برائیہ پنپ رہی ہیں اس لئے یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے اپل کرتا ہے کہ وہ نکھا جیسی مقدس تقریب کو آسان بنائے ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیرائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ والسلام